بسم اللہ الرحمن الرحیم ملے میں آگ جلالی تھی اس کے اوپر اس طرح سیخ کے اندر بینگن کو لگا کے اس کو پہلے ہم اس کے اوپر اس کا بار بھی کیوب نہ لیں گے اس کو بھون لیں گے تاکہ اس کا چھلکا اچھے طریقے سے نرم ہو جائے تو بھوننے کے بعد پھر آگے جو پروسیجر ہوگا وہ پھر کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بینگن کو بھون لیں گے آگ کے اوپر جی اب اتنی دیر ہم اپنے پیازوگرہ کاٹ لیتے ہیں جتنی دیر ہمارا بینگن بھون رہے ہیں ابھی ابھی ایک لگایا ہویا تین ابھی یہ باقی پڑے ہیں چار بینگن کا یہ میں آج بھرتا بنا رہا ہوں موسیقا اور اسی کے اندر ہی ہری مرچوں کو بھی کاٹ لیں گے جی یہ دیکھیں بینگن کو ہم نے اچھے طریقے سے بھون لیا تھا پھر آگ کے اوپر بھوننے کے بعد یہ جو اس کے اوپر یہ چھلکا ہوتا ہے اس چھلکے کو ہم اتار دیں گے اس طریقے سے گرم ہے کافی دھیان کے ساتھ اس بینگن کی یہ اوپر ڈنڈی نہیں تھی یہ پہلے سے کٹی ہوئی تھی اس ویسے تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے اگر وہ ساتھ میں ہوتی اس کی تو یہ بڑا ایزی سا یہ اتر جاتا ہے آرام سے اوپر سے پکڑ کے اب یہ گرم ہے اب یہ آگ سے نیچے اتر ہے تو اس وجہ سے ہاتھ کو اب یہ جلا رہا ہے اگر ہم نے جلی ہوئی تھی پہلے ہی گھی ہمارا گرم ہو گیا اب اس کے اندر سب سے پہلے پیاز کو ڈالتے ہیں پیاز کو فرائی کریں گے اور یہ پیاز فرائی ہو رہا ہے اور یہ دیکھیں یہ جو بینگن تھے نا وہ چھین لے کے بعد ان کو میں نے ہلکا ہلکا چاپ کر لیا چوری کے ساتھ زیادہ نہیں بس ہلکا ہلکا کر لیا باقی ہے جب فرائی ہوں گے یہ خود ہی ہو جائیں گے جی پیاز ہمارا براؤن ہو رہا ہے ابھی اس کے اندر ہم ڈالیں گے زیرہ سابت زیرہ تاکہ یہ بھی فرائی ہو جائے فرائی ہونے کے بعد اس کی خوشبو بہت پیاری آتی ہے پیاز ہمارا لائٹ براؤن ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے لیسن ادرک کا پیسٹ تقریباً ڈیڑھ کھانے کا چمچہ ہمارا پیاز اور لیسن ادرک یہ فرائی ہو گئے ہیں عزیرہ بھی اس پہ ہم نے ڈال لیا تھا اب ہم ڈالیں گے ٹماٹر اور ہری مرچیں یہ ڈالنے کے بعد ان کو بھی ہم اچھے طریقے سے فرائی کریں گے یہ مسالہ ہمارا فرائی ہو رہا ہے اسی کے ساتھ ہی ہم اس کے اندر اپنے دوسرے مسالے بھی ڈال دیں گے تاکہ وہ بھی ساتھ میں فرائی ہو جائیں سب سے پہلے ڈالتے ہیں ہم نمک یہ آپ نے حسبے ضرورت ڈالنا ہے جتنا آپ گھر میں اپنے کھانوں کے اندر پسند کرتے ہیں تو اس کے ساتھ میں ڈالیں گے سرخ مرچ پہلے ہم نے ہری مرچ ڈال لیا ہے اس لیے سرخ مرچ ہم ہلکا سا ایک چمچ ڈالیں گے زیادہ بھر کے نہیں اور ساتھ میں اس کے ڈالیں گے تقریباً آدھا چمچ حلدی کا اب اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے تاکہ یہ ہمارا جو یہ مسالہ ہے یہ اچھے طریقے سے فرائی ہو جائے ہمارا جو مسالہ ہے وہ اچھے طریقے سے فرائی ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر ڈینڈن کو ڈال دیتے ہیں ڈالنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے بھونیں گے اس میں جب تک یہ گھی نہیں چھوڑ دیتا اس ٹائم تک آپ نے اس کو اچھے طریقے سے فرائی کر دیا ہمارا وہ بلکل پک کے تیار ہو گیا ہے فرائی ہو گیا ہے سائڈوں سائڈوں پہ گھیہ آ گیا ہے اس کے ہم اس کو ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں ڈیش آؤٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر گارلیشنگ کے لیے یہ ہم نے دھنیا کٹا ہوا تھا سبز یہ ہم اس کے اوپر ڈالیں گے کتنی پیاری یہ ہانڈی ہماری جو ہے وہ تیار ہوئی ہے کتنا زبردیس اس کا کلر آیا ہے اور یہ ہمارے یہ پنجاب کی یہ ڈیش ہے بھڑتا بہت مزید کا بنتا ہے یہ ہے ٹھیک ہے ویسے اگر علو بینگن بنائیں تو اکثر بچے نہیں کھاتے لیکن یہ زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے یہ کھایا جاتا ہے یہ ویسے دوسرے بینگن بھائی صحیح بتاؤں تو میں بھی کم کھاتا ہوں یہ بھڑتا بنا ہوا ہو اگر گھر میں تو یہ میں بھی کھا لیتا ہوں تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے جو نیو ویورز دیکھ رہے ہیں میرے چینل کو وہ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اگر میری ویڈیو پسند آتی ہے میرا کام آپ کو پسند آتا ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیا کریں بھائی تو نیکسٹ ریسی بی میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی